تو جو موازنہ اقبال نے شعر میں کیا میرے اللہ نے مجھے ان گناہگار آنکھوں سے دکھایا کہ گدھ بدبودار گوشت کھا رہا تھا اور عقاب تازہ گوشت کھا رہا تھا میں نے کہا وہ فریب خردہ شاہی جو پلاہ کرگزوں میں اس سے کیا خبر کے کیا ہے رہو رسم شاہ بازی جس بچے نے آنکھ کھولی تو ماں باپ سے سنا پیسہ 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 سکول گیا تو سنا پیسہ 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 وہ ڈگری تک پہنچا تو پیسہ 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 وہ دفتر میں آیا کتنے بنا لیے آج کی کمائی کتنی ہے کتنے پلات بن گئے کتنے کوٹھے بن گئے کتنی کوٹھیاں بن گئی پیسہ 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 اسے کیا خبر کے کیا ہے رہو رسم شاہ بازی اسے کیا خبر انسانیت کسے کہتے ہیں پرواز کسے کہتے ہیں بلندی کسے کہتے ہیں پستی کسے کہتے ہیں جس کی ہر تان پیسے پر آ کر ٹوٹے جس کی ہر سوچ پیسے پر آ کر ٹوٹے جس کے خیالات کے تانے بانوں میں پیسوں کے سوا کش نہ ہو میرے رب کی قسم انسانیت کے نام پر بدنماد تاغ ہیں کالا ہے یا گورا کالی ہے یا گوری انسان میرے نبی بن کر آئے ان کو ڈھونڈو ان کے اندر انسانیت کے جہان چھپے ہوئے جہان چھپے ہوئے بتاتا ہی کوئی نہیں میں جب میڈیکل سے گیا ادھر تبلیغ میں اور وہاں سے چار مہینے اور پھر وہاں سے رائیونڈ میں داخل ہو گیا تو ایک چھوٹی سی لوجک نے مجھا گر آیا کہ ایک نوجوان مجھ سے کہنے لے گا رائیونڈ میں کیا کرتے ہو میں نے کہا میڈیکل کہا ڈاکٹر بن ہے میں نے کہا ہاں کہا تمہارے والد کیا ہے میں نے کہا زمیدار ہیں اچھے کہا پھر تم کیوں ڈاکٹر بننا چاہتے ہو پیسے کمانا چاہتے ہو پہلے بھی ہیں اور زیادہ ہو جائیں گے بس یہی ہے نا تو تم اپنی آخرت بنا لو تو میں ایک دم گر گیا ایک چھوٹی سی بات میں کیسے گرا کہ میں نے پانچویں جماعت سے یہ سننا شروع کیا بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا ہے پیسے بہت ہیں عزت بہت ہیں دو لفظ میں نے تیسرا لفظ کبھی نہیں سنا تھا کہ مریضوں کی خدمت کرو گے دکھی کی دعا لوگے اللہ کی خسم کبھی نہیں سنا تھا صرف دو لفظ سنے تھے کہ بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا ہے اس میں پیسے بہت ہیں اس میں عزت بہت ہیں تو اس نے مجھے یوں گرا دیا کہ وہ تو پہلے بھی موجود ہے تو زیادہ ہی ہو جائیں گے یہی ہوگا نا یہی ہوگا نا میں گرے گا ایک چھوٹے بچے کو جب آپ سٹیمپ کر دو کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے تو پھر وہ ڈاکٹر بن کے فیس دیکھے گا یا مریض کا درد دیکھے گا ہسپیٹل بڑھے بیماریاں گھٹتیں میڈکل کالج بڑھے بیماریاں گھٹتیں بیماریاں تو بڑھ گئیں وکیل بڑھے تو ظلم مٹتا ظلم تو بڑھ گیا تعلیمی ادارے بڑھے تو تازیب بڑھتیں ہماری نسل جانور بن گئی جانور ماں ڈر رہی ہے باپ ڈر رہا ہے کہ گئی میرے گریبان پہ ہاتھ نہ ڈالتا تعلیم بڑھی لیکن تاریخی چھا گئی کہ میں یار انسانیت نہیں تو جانتے نہیں تو صرف پیسہ جانتے ہیں دوسری چیز جو اللہ نے میرے میرے نبی کو دی کائناتی آفا کی موجز ہے یہ دو آفا کی موجزیں ہیں وہ ہے میراج جو ابھی پرسو گزری ہے کہ ایک آنے والے دور میں جو لوگ سپیس میں جائیں گے ان کو بڑا مانا جائے گا قمال کر دیا سپیس پہ چلے گئے چوند پہ چلے گئے مرریخ پہ چلے گئے میرے رب نے اپنے حبیب کو کائنات سے بھی اوپر اٹھا کے بتایا کہ میں تمہیں ایسا نبی دے رہا ہوں اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دو کہ تمہیں مجھ تک پہنچا دیں گے تم چاند پر ڈونڈ رہے چاند تا اے کھل ہوتا ہے دو لک چلی ہزار کلومیٹر ایک اڑی گلے تم میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دو تمہیں کائنات سکڑ کر میرے دربار میں پہنچا دیں گے ان کو راکٹ چاہیے دیکھو پہلی اوپن ہارٹ سرجری میرے نبی کی ہوئی ہے تو اوپن ہارٹ سرجری ہو سکتی ہے میرے نبی نے سوچ دی وہ تو ہم زوال کا شکار ہوئے تو اور لوگ ہم سے لے گئے ورنہ اوپن ہارٹ سرجری کا پہلا تصور میرے نبی سے شروع کیا گیا ہے کہ جب آپ کو میراج پہ لے جانے لگے امہانی کے گھر سے آپ کو جبریل نے لیا اور حتیم میں آئے حتیم وہ چھوٹی وال دیوار ہے جو بیت اللہ کے ساتھ اس میں خلی جگہ یہ بیت اللہ کا اندر ہے جب ہمارے نبی پینتیس سال کے تھے تو قریش نے سوچا کہ بیت اللہ بنائیں وہ سیدھا ہو گئے تو وہ مستطیل تھا لمبا زیادہ چوڑا تھوڑا ابراہیمی بنیادیں یہ تیہ کیا کہ حلال کمائی سے بنانا ہے حرام سے نہیں اچھا وہ پیسے اتنے بنیں کہ یہ چوکور بنا اور اگلا حصہ رہ گیا تو کہلیں کہ بس بھئی جتنا ہے اتنا ہی بناو تو وہ چوکور بنا کر اوپر چھت ڈالی اور یہ حصہ چھوڑ دیا کہ جب پیسے ہوں گے تو ہم یہ بیچ میں شامل کر لیں گے یہ اللہ کی حکمت تھی نہ پیسے ہوئے نہ وہ شامل ہوا تاکہ غریب لوگ بھی اگر بیت اللہ کے اندر نماز پڑھنا چاہیں تو وہ جگہ ہے جہاں اگر آپ اندر ہیں ہم تو بیت اللہ کی طرح مو کر کے نماز پڑھتے ہیں لیکن اگر آپ بیت اللہ کی طرح پشت کر کے حتیم کی طرح مو کر کے نماز پڑھیں تو بھی آپ کی نماز ہو گئی ہے چونکہ آپ بیت اللہ کے اندر ہیں میں دو دفعہ بیت اللہ کے اندر گیا نماز پڑھی لیکن وہ تو بڑے سفارشوں سے اور بڑے تعلقات سے اور وہاں تو جو آدمی چلا جائے وہ بیت اللہ کے اندر ہے تو آپ کو حتیم میں لے جائے گیا اب آپ کو بے ہوش نہیں کرنا یوں جبریل نے ہاتھ ہمارا سورا سینہ کھل گیا آپ دیکھ رہے ہیں اور اس نے دل کو باہر نکالا تو دل سارے جسم سے جدہ ہو گیا اور اس کے میرا بھائی ہارٹ سپیشلسٹ ہے تو میں اسے سنتا رہتا ہوں باتیں گھر میں ہوتی رہتی ہیں اچھا نکالا پھر اس کو زمزم کا پانی ایک ٹپ میں تھا اس میں دھویا دھویا دھو تے رہے دھو تے رہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کے بعد آسمان سے لائے تھے وہ پورا نور کا ایک بھرا ہوا برطن تھا پھر وہ سارا نور آپ کے دل میں انٹر کیا انٹر کیا انٹر کیا پھر اس کو بند کر کے پھر لگایا ساتھی دل سر ہر رگ سے جڑا پھر سینے کو ملایا ہاتھوں سے پھر یوں ہاتھ پھیرا تو آپ جن کی ہارٹ سرجری ہوتی ہے اب دیکھیں یہاں کتنے بڑے بڑے ٹانکیں لگے ہوتے ہیں لیکن آپ کے سینے مبارک پر کوئی داغ نہیں یہ پہلی اوپن ہاتھ سرجری میرے نبی نے میراج کے واقعے میں امت کو دیا ہے اشارہ تو ہم نے کھٹو نکلے تو اور لوگ ہم سے یہ سب کچھ لے گئے سب سے پہلی ہاتھ سرجری چار سال کے عمر میں ہوئی جب آپ حضرت حلیمہ کے پاس تھے اور آپ بکریاں چرانے جائے کرتے تھے تو آپ کے بھائی رضائی بھائی وہ دوڑے دوڑے آئے کہ میرے بھائی کو دو بندوں نے قتل کر دیا تو حلیمہ بھاگی ہوئی آئیں تو آپ دیکھا آپ پریشان بیٹھے تھے تو حضرت حلیمہ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا کہ دو آدمی آئے تھے مجھے لٹا دیا میرا سینہ کھولا میرا دل نکالا پھر اس کو اکساف کیا پھر میرے سینے میں دوبارہ فٹ کر لیا یہ پہلی ہے اور پھر میراج پر جانے سے پہلے دوبارہ اوپن ہارڈ سرجری ہوئی ہے پھر براقہ آنا تیز رفتار سواریوں کا تصور بنائی جا سکتی ہیں جو مہینوں کا سفر گھنٹوں میں تیہ کر دیں جب آپ نے اگلے دن فرمایا کہ میں گیا تھا بیت المقدس تو قریش کہنے لگے ہم تو ایک مہینہ مسلسل چلتے ہیں اور پھر وہاں پہنچتے ہیں تم ایک رات میں کیسے کہہ رہے ہو گیا بھی اور آیا بھی تو براقہ ایک سواری ہے جس کی تیز رفتاری سے ایک پیغام میسج امت کو گیا کہ اگر تم اس کائنات کے علوم تک پہنچ جاؤ تو تم تیز رفتار سواریاں بھی بنا سکتے ہو ساڑھے چھے سو کلومیٹر گھنٹا کی رفتار سے جاپان نے ٹرین بنا لی پاکستان بھی بنا سکتا تھا اگر کوئی دل والے ہوتے درد والے ہوتے ایماندار ہوتے تو سب کچھ یہاں بھی موجود ہے یہ علم تو ہم سے ادھر جا رہا ہے آپ کو امہانی کے گھر سے اٹھایا گیا حاصلی کی بہن ان کے گھر میں آپ تشریف فرماتے ہیں اور سیدھا بھی اللہ لے جا سکتے تھے سیدھا بھی لے جا سکتے تھے لیکن مکہ سے بیت المقدس لے جانے میں یہ اعلان تھا کہ اب بیت المقدس بھی مکہ کے تابع ہو گیا ہے اب یہاں کا قبلہ بھی بیت اللہ ہو گیا ہے یہاں جتنے نبی آئے وہ سب آپ کے تابع ہو گئے لہذا وہاں پہلے سارے انبیاء موجود ہیں اور سب انتظار میں ہیں اور آپ پہلی سب میں کھڑے ہوتے ہیں تو سب ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں کہ اب امامت کون کرائے گا تو جبریل آپ کا ہاتھ پکڑ کے آپ کو مسلح پر کھڑا فرماتے ہیں آپ دو رکعہ نماز ادا کر فرماتے ہیں اور آپ کے پیشے سوالاک نبی نماز پڑھ کر یہ اعلان کرتے ہیں کہ ہماری نبوت آپ کے قدموں پر قربان ہو گئی اب ہمارے لئے بھی آپ ہی نبی ہیں ہمارے لئے بھی آپ ہی نبی ہیں عیسیٰ سے لے کر آدم تک تمام انبیاء کو وہاں کھڑا کیا گیا ہے تو آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اسی کرتے آپ تحمد پہنتے تھے شلوار زندگی میں ایک دفعہ پہنی اور اسے پسند فرمایا لیکن عام آپ کا لباس تحمد تھا کوئی خلائی لباس کی ضرور نہیں پڑی آپ کو وہاں سے اٹھایا راستے میں واقعات ہیں ایک جگہ آپ کو اتارا کہا یا نماز پڑھیں دو نفر کہ یہ کونسی جگہ ہے کہ یہاں آپ ہجرت کر کے تشریف لائیں گے مدینہ میں اتار کے دو نفر پڑھائیں گے پھر چلایا گیا ہے کہ یہاں دو نفر پڑھیں کہ یہ کونسی جگہ ہے کہ یہاں آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش ہے پھر چلایا گیا تو آپ جب مصر کی طرف سے بیت المقدس کی طرف آ رہے تھے تو آپ کو خوشبو آئی خوشبو جنت کی آپ نے کہا یہ کیا ہے تو کہا یا رسول اللہ فیرون کی ایک باندھی تھی باندھی وہ ہو گئی تھی موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے اس کی دو بیٹیاں تھیں ایک دودھ پیتے والی ایک ساتھ چلنے والی جب فیرون کو پتا چلا تو اس نے ایک کڑا ہمیں تیل ڈالا میں واقعہ پورا سنا رہا ہوں انہوں نے صرف اشارہ کیا تھا نیچے آگ جلائی جب وہ پیل کھولنے لگا تو اس نے اس باندھی کو اور اس کی دونوں بچیوں کو پکڑوا لیا کہنے لگا مجھے رب مانو گی تو زندگی مبارک اولاد مبارک موسیٰ کے رب کو مانو گی تو پہلے تیری بیٹیاں تیرے سامنے جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا تو یہ ماں بیٹھ لیاں انہیں زیادہ پتا ہے کہ اولاد کی محبت کیا ہوتی ہے اور اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیح دی ہے باپ سے تشبیح نہیں دی اور اس کے سامنے دو بچیاں جلنے کے لئے حکم ہو چکا ہے اور اس کا ایک بول اپنی بچیوں کو بچا سکتا ہے اور یہ گھر میں جا کے کہہ سکتی ہے اللہ معافی دے دے میں نے کلمہ کفر کہا ہے میں اندر سے کافر نہیں تو جائز لیکن لیکن لیکن